کہ بھائی صبح کو فجر کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ جب پڑھوا دے تو اس کے بعد تھوڑا سا وقت اپنے کاروبار زندگی میں مشغول ہونے سے پہلے تھوڑا سا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لئے نکال لے اس میں قرآن مجید کی تلاوت ذکر اللہ کا سب سے اعظم اور افضل فرد جو ہے وہ تلاوت قرآن ہے تو تلاوت قرآن کی عادت ڈالیں فجر کو کوئی دن خالی نہ ہو جس میں قرآن کریم کی تلاوت نہ ہو گئی ہو تھوڑی ہی سہی لیکن کوئی دن تلاوت سے خالی نہ جائے تلاوت کے بعد کچھ اذکار کا معمول ہو سبحان اللہ وحمدہی سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و الحمدللہ و لا الہ الا اللہ و اللہ اکبر استغفار درور شریف میں شروع میں یہ چار چیزیں ہمارے حضرت بھی بتاتے تھے میں بھی حضرتا ہوں کہ یہ چار کلمات سبحان اللہ و الحمدلہ و لا الہ الا اللہ و اللہ اکبر استغفار استغفر اللہ و الحمدللہ و لا الہ الا اللہ 這個 ایک مرتبہ استقراللہ ربی ابن کل عزب واتو بھی لے اس کی ایک تسبیح اور پھر دروض شریف کی دروض ابراہیمی سبز افضل ہے وہ نہ ہو تو اور کوئی مختصر اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا محمد النبی امی وعلا علی وصحابی مبارک وسلم علی یہ تو یوں سمجھو کہ جس کو حضرت فرمائے سے صبح کا ناشتہ ہے اس کے بغیر جو ہے روح کی غضہ نہیں ہوگی فجر پڑی اللہ تعالیٰ سے دعا کی یا اللہ آج کا دن شروع ہو رہا ہے اپنے فضل و کرم سے اس دن کی خیر عطا فرمائے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہم انی اسألوک خیرہ هذا اليوم وخیرہ ما بعدہ واعوذو بکا من شر ما فی هذا اليوم وشر ما بعدہ اللہم انی اسألوک خیرہ هذا اليوم وفتحہ ونسرہ ونورہ وبرکتہ وہداہ اللہم اجعل اول حاضر نہار صلاحہ وعوسقہ فلاحہ وآخرہ نجاحہ ارزو میں مانگ لو جس کو عربی کے الفاظ یاد نہ ہو یا اللہ دن شروع ہو رہا ہے اپنے فضل و کرم سے اس دن کی خیر عطا فرمائے اور اس کی شر سے ہماری عبادت فرمائے اے اللہ میں اس دن کی خیر مانگتا ہوں اس کی فتح مانگتا ہوں اے اللہ اس کی برکت مانگتا ہوں اس میں ہدایت مانگتا ہوں مانگتا ہوں اbellین